بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بابو بابو بینڈ جاؤ ٹھیک سے ہم کو مجبور نہیں کرو کہ کچھ ہم کہہ دیں بھئیہ جناب لوگ آگے آجائے بابو راجہ سونا کٹورا آجائے بھئیہو اکیلے ٹھنڈی لگے گی آجائے قریب آجائے چونکہ آپ نے بہترین خطابت اللہمہ سلطان رضا سے سمات کر لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی تقریر کو عملی جمع پہلا دے تو ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے میدانِ محشر میں بھی کامیاب رہیں گے میں چاہتا ہوں دو چار منٹ اس غریب کو بھی برداشت کر لیجئے اس لیے کہ کرم پردہان وشکر را کھاجس کر ہی تس پھلوا چار تیسورن جیو جتن شہر شکر را سبین بکچے چلیسوے بنکر نکر بنکر مدید دیال ورد شمبہ مہا شرکر پاری جس کرنی تسبوگ ہو جاتا نرک میں جاتا تو کہے پستاتا ایسے بھی نوجوان لوگوں سے میں زیادہ پریشان رہتا ہوں اس موبائل نے تو اتنا بدریشن پھیلا دیا ہے کہ اکثر نوجوان بیمار ہو گئے موبائل دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں اندر چلی گئی موبائل دیکھتے دیکھتے گال چھٹک گئے موبائل دیکھتے دیکھتے ایک چیچس کا ہو گیا کب تک یہ پریشانی جھیلتے رہو گئے یار موبائل پہ بھروسہ مت کرو مصطفیٰ کی محبت پہ بھروسہ کرو یہ موبائل کوئی بڑی چیز نہیں ہے بس میں چونکہ سٹیج پر آل رسول اولاد علی اولاد غوثی آزم پھرے طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار نقص بندیت حضرت العلام حضرت علامہ سید جاوید میاں نقص بندی کی ذات بابرکات محروم آبن کر زوفگن ہے جتنے علماء تھے سب نظرانہ لے کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں میں بھی سوچتا ہوں کہ جلدی میں ایک چھوڑ دوں تاکہ میرا بھی کام بن جائے چونکہ شان دین حق بتایا فاطمہ کے لال ہے بس شہید آزم کونفرنس کے اپنے نگاہوں میں رکھئے اجرا ایک مرتبہ ہاں میں سمجھ رہا تھا کہ آپ جلدی آئیے گا آجا بھائی دینا ہے تو جلدی دے دو سب لوگ دے دیں گے تو کم سے کم کرایا تو وہ سل ہو ہی جائے گا جلدہ مسکرہ کے بول دیجئے سبحان اللہ جلدہ جو لوگ زندہ ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا حسین ہاتھ تھک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر ہاتھ تھکے نہیں ہیں تو میرے لیے نہیں اس حسین کو پکاریے جو حسین ہم گنہگاروں کو دیکھ رہے ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہے کہ حسین دیکھ رہے ہیں جنہ دونوں ہاتھ لہرہ کے بول دیئے یا حسین اور زور سے یا حسین جب تک میں ہاتھ نہیں گراؤں گا کوئی نہیں گرائیے گا یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کے ہاتھوں میں حسین کی طاقت عطا فرما مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانے کو قبول فرما مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرما جنا دونوں ہاتھ لہرا کے بولیا یا حسین اگر اتنی ہی آواز ہے تو کوئی شکایت نہیں اگر سینے میں دم ہے تو ہاں کا حسین کو پکاریے لہرا کے بولیا یا حسین اور زور سے یا حسین یا حسین کہ شان دین حق بتایا فاطمہ کے لالے شان دین حق بتایا فاطمہ کے لالے سر نہیں سجدہ بچایا فاطمہ کے لالے سر نہیں سجدہ بچایا سبحان اللہ سب لوگ بول دیجئے فاطمہ کے لالے تو ایک ماحول بن جائے کہ سر نہیں سجدہ بچایا اور عشر کے میدان میں رب سے کہے گا برملا عشر کے میدان میں رب سے کہے گا برملا عشر کے میدان میں رب سے کہے گا برملا عشر کے میدان میں رب سے کہے گا برملا جو کہا وہ کارے دیکھایا فاطمہ کے لالے جو کہا وہ کارے دیکھایا فاطمہ کے لالے سبحان اللہ اور زور سے بولیے سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ تینا دونوں ہاتھ لڑا کے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ماں باپ کے نام پہ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے علماء کے نام پہ سبحان اللہ غوشی آزم کے نام پہ سبحان اللہ محبوبِ الٰہی کے نام پہ سبحان اللہ جو کہا وہ کارے دیکھایا فاطمہ کے لالے اور حشر تک سجدہ نہ چھوڑے عاشقان اہل بیت سبحان اللہ کی حشر تک سجدہ نہ چھوڑے عاشقان اہل بیت حشر تک سجدہ نہ چھوڑے عاشقان اہل بیت حشر تک سجدہ نہ چھوڑے عاشقان اہل بیت اس لئے سرنا اٹھایا فاطمہ کے لالے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسال علماء اہل سنت جندہ بات جندہ مسلکِ عالی حضرت جندہ بات اللہ ما شفیق اللہ جترویدی صاحب قبلہ جندہ بات حضور سید جعوید میا نقشبندی صاحب قبلہ جندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسال سبحان اللہ آخری میں تو قربانی کے جانور کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا اب جتنے مالا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں پہنے گا اس لئے جو کہا وہ کار دکھایا فاطمہ کے لالے اور لشکر جرر کو جب چھوڑ کے اور آ گیا لشکر جرر کو جب چھوڑ کے اور آ گیا لشکر جرر کو جب چھوڑ کے اور آ گیا لشکر جرر کو جب چھوڑ کے اور آ گیا مزدع جنت سنایا فاطمہ کے لالے مزدع جنت سنایا فاطمہ کے لالے جو کہا وہ کار دکھایا فاطمہ کے لالے سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گیا سلام کرنے کا طریقہ بھی نیا نیا ہو گیا کچھ لوگ دور ہی سے گھے گا حجرات کچھ لوگ موٹر سائیکل چلایا گا حجرات اب کچھ لوگ اپنے بچوں کو بلائیں گے سی اے ٹی کٹ زی اے ٹی ڈاگ تو آئے گا کہے گا اببو گوڑ مورنی گوڑ نائٹ صوبہ ٹھیک رہو دن بھر کی کوئی گرانٹی نہیں شام میں ٹھیک رہو رات بھر کی کوئی گرانٹی نہیں ہے اور آج کل تو سلام کا بھی نیا موڑل ہو گیا ہے جب تک کہ دوست نہیں ملے گا سلام نہیں کرے گا مسلمان گزرتا چلا جائے کوئی سلام نہیں کرے گا جان پہچان کہ تبھی سلام بھائی ہے تبھی سلام اب مولانا لوگوں کے ساتھ تو مجبوری ہے چونکہ دیکھنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ لیڈا ہے کی لیڈی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے بھائی یہ سلام کرنے والا ہے کی نمسکار کرنے والا ہے چونکہ چہرہ اتنا کی دم دم کا ائرپورٹ ہوای جہاز گر جائے پتہ تک نہیں چلے نوجوان لوگ اتنا ٹائٹ پائنٹ کی بیڈی آئے تو فٹبال چالو ہو جائے بال ایسا کی ادھر صاحب ادھر صاحب بیچ میں مرگی کا پہنچ اب مت پوچھئے نوجوان گھٹکہ کھا کھا گے پریشا پھارے گا اور گھٹکہ پہ لکھا رہا تھا گھٹکہ کھانے سے کینشر ہوتا ہے اور یہ کینشر کا مریض ایسا مریض ہوتا کہ اکیلے نہیں مرتا سب کو مار کے مرتا ہے کینشر جس کو پکڑ لیا ڈائلیکٹ مر جائے تو کوئی بہت ہو سب کو مار دے گا باپ کو مار دے گا بی بی کو مار دے گا زمین بیچ دیا گھر گھراری بیچ دیا پورا خاندان جب تک روڈ پہ نہیں آئے گا وہ قبرستان نہیں جائے گا سب کو روڈ پہ لاتا ہے تب قبرستان جاتا ہے اے نوجوانوں ارے گھٹکا کیوں کھاتے ہو سگریٹ کی پیتے ہو شراب کی لگتے ہو ارے تمہیں دنیا کا شراب نہیں چاہیے تجھے تو مصطفیٰ کی محبت کا شراب چاہیے گوشی آزم کا اس کا شراب چاہیے ارے جو گوشی آزم کا شراب پیتا ہے دنیا دار ہوتا ہے مصطفیٰ کا وفادار بن جاتا یا رسول اللہ جندہ بار جندہ بار نعرے تکبیر لگتا ہے جدیہ ساس کا انتقال ہو گیا نعرہ لگائی ہے ہمارے ایک صاحب کرتے منتر پڑھ دیجئے میں کہا کیا منتر پڑھوں ارے منتر پڑھتے پڑھتے تو میں خود بڑا ہونے جا رہا ہوں اب یہ میں سمجھے کچھ اور پڑھ دیا ہے وہی پڑھا ہوں جس سے اسلام کی عظمت ظاہر ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام حضرت مالک ابن دینار کی عادت تھی جو ملے سلام راستے میں بچہ ملے بڑھا ملے جوان ملے اور آج کل کا نوجوان تو گھر میں جائے گا تو بی بی کو سلام کرے گا لیکن اسی پرسنٹ بی بی ہے جو شہر کو سلام نہیں کرتی جی 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 بے سکتا جی در سے جاؤ کہو گا لڈو رسمالائی میری جان ایک دو پھول کے آقا وہ سلام کرنے کے لئے تو کہا گا ہمارا باپ سکھائیویں نہیں کیا یہ ہے آج کل کے بی بیوں کا حال اسی پرسنٹ نورتیں سلام نہیں کرتی ہے آقا کچھ نوجوان لوگ ہے جو بیٹے کو سلام نہیں کرتا آقا کچھ بیٹا ہے جو باپ کو دوری سے کہا جگہ بس ٹھوک دیا سلام حجات مالک ابن دینار کی عادت تھی جو ملے سلام چھوٹا بڑا ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے چند بچہ کھیل لہا تھا انہی بچوں میں میرے غوث پاک بچوں کے ساتھ تشریف فرما سبحان اللہ سبحان اللہ حجات مالک ابن دینار سوچائے بچے لوگ ہیں کیا سلام کرے تھوڑی دور آگے چلے گئے دل نے ملامت کیا مالک ابن دینار تو نے اچھا نہیں کیا سلام کرنا چاہیے حجات مالک ابن دینار پلٹ کے آئے پلٹ کے آئے اور کہا السلام علیکم یا ایوہ تفل اے بچوں تم پر اللہ تم پر سلامتی ہو حجات عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں وَاَلَيْكُمُ السَّلَام وَاَلَيْكُمُ السَّلَام اے مالک ابن دینار حجات مالک ابن دینار ٹینشن میں ہو گئے سلام ایک دواب جبل سلام ایک کیا اور جواب ڈبل ڈبل ملا لگتا ہے بچہ بہت شمجدار ہے اور وہ بھی پورے آتا پتا کے ساتھ وَاَلَيْكُمُ السَّلَام وَاَلَيْكُمُ السَّلَام اے مالک ابن دینار حجات مالک ابن دینار قریب گئے کہا بیٹا آپ کا نام کیا ہے کہا عبدالقادر جیلانی ہے کہا میں نے سلام ایک کیا ہے آپ نے جواب ڈبل دیا ہے حجات عبدالقادر جیلانی مسکراتے ہیں فرماتے ہیں ایک سلام ادھار ہے جس کا میں نے آج جواب دیا ہے ایک سلام ادھار ہے جو میں نے آج جواب دیا ہے کہ وہ کئی سے کہ آپ میرے گھر کے قریب سے گزرے تھے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور آپ نے میرے گھر پہ سلام کیا تھا اور میں اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کے آپ کے سلام کو سن رہے تھے آپ کے پنے ماں کے پیٹ میں رہ کے آپ کے سلام کو سن رہا تھا میں چاہتا تو آپ کا جواب دے دیتا لیکن مجھے ڈر تھا کہ میری ماں ڈر جاتی اس لیے ایک سلام وہ جو ادھار تھا میں نے اس کا جواب دیا ہے اوہ تری کے نسلوانوں جیسے ہن کو قریب کر لینا ارے جو غاؤس ماں کے پیٹ میں رہ کے مالک ابن دینار کے سلام کو سن لے تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کوئی بھیم لگر میں رہ کے یا غاؤس پکارتا ہے تو میرا غاؤس بغداد میں رہ کے اپنے دیوانوں کی مدد فرماتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالات علماء یہنے سننا عجمتِ گوثِ پاک نارے تکبیر سبحان اللہ جو سچا گوث کا دیوانہ ہوگا وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے دونوں ہاتھ لڑا کے بلو یا غاؤس المدد اور جو سے یا غاؤس المدد بھئی راجہ بیٹھ جہاں بابو سونا کٹورا کوا کٹور نہیں تو آج کل کی ماں بہنے بھی تو اسی ہی کہتی ہے بچہ رونے لگا تو کہے گا آرے آبا پا رہے آبا نا دیا کی نارے آبا سونا کٹورا مدود بھات لے لے آبا اب بابو آکے مومے گچوک نہیں تو تترہ رہے گی پھر بھی کہے گی گچوک اور آج کل تو بھئی مدل زمانہ آگیا ہے نوجوان یہاں کمایا گھر میں لایا بائیس انچی چالیس انچی ٹھوک دیا بی بی ٹی بی 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 آج کل کی مدل کلاس کی بی بی سر پہ دوپٹہ رکھے تو ڈر لگے اپنے ایک طرح ماں بیٹی کو بیٹھا ایک طرح بیٹا کو ہی بیٹا ہی بیٹا دیکھنا 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 اس کا سوٹ ہے کی بلاوچ دیکھنا کتنا ہیم سم لگ رہا ہے اے بیٹی دیکھنا اس کا پیجامہ کتنا ٹائٹ ہے اے بیٹی دیکھنا بگر دوپٹہ کے کتنی اچھی لگ رہی ہے اے مسلمانوں ذہن کو قریب کرنا آج ہمارا سماج بگڑ گیا ہے نوجوان بھی ویسے ہی کپڑے بہن رہے ہیں ہماری بیٹیاں بھی ویسے ہی کپڑے بہن رہی ہیں پہلے کی ماں ماں تھی اپنے بچے کو نہیں لاتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو سولاتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو دوپیلاتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو توپی پہناتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو سولاتی تھی تو قرآن پڑتی تھی کھانا بناتی تھی تو قرآن پڑتی تھی روٹی پکاتی تھی تو قرآن پڑتی تھی چاول بناتی تھی تو قرآن پڑتی تھی سالن بناتی تھی تو قرآن پڑتی تھی کوئی پوستا ماں اتنا قرآن کی پڑھتی ہو تو ماں جواب دیتی بیٹا اس لیے قرآن پڑھتی ہو کہ اگر کوئی یسیدی طاقت قرآن کو مٹانا چاہے تو میرا بیٹا حسین کا غلام بلکہ اپنی کردنے کتا دے گا قرآن کی عظمت کو مٹنے نہیں دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں زور سے بلدو یا حسین بس اتنی ہی طاقت سب لو تھک گئے اور اگر نہیں تھکے ہیں تو دونوں ہاتھ لے رہا کہ بولے یا حسین مولا جتنے لوگ بول رہے ہیں سب کے سینے میں طاقت دا فرما جنہاں دونوں ہاتھ لے رہا کہ یا حسین یا حسین یا حسین یا علی حجت علی کا نام لو تو سینہ اگر 32 انچ کا ہو جائے تو 46 انچ کا ہو جائے اگر اس کو چیک کرنا ہے تو میدان میں جا کے دیکھنا تو جنہاں دونوں ہاتھ لے رہا کہ بولو یا علی جس کے سینے میں دم ہے وہی بولے گا لے رہا کہ بولو یا علی یا علی یا علی کی تلوار کے سائے میں حفاظت کا شفر ہے تلوار کے سائے میں حفاظت کا شفر ہے نانا کے مشلے پہ نوازے کی نظر ہے مجمع کم ہے لیکن دم سب لوگ لگ رہا ہے ٹنہ ٹنہ ٹی ٹی ایس ملی جلی شرکار میں پیار غوث والا غوث کے دیوانے ہو کی نہیں سبہان اللہ جان دونوں ہاتھ لے رہے کہ بھولو یا علی یا علی یا علی کہ نانا کے لادو پیار کا ایسا سلا دیا نانا کے لادو پیار کا ایسا سلا دیا گردن کٹا کے دین کا رتبہ ورہا دیا یا علی یا علی یا علی یا علی نہ لہرا کے بولو یا علی 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 ناغم کا مہینہ ہے نا ماتم کا مہینہ کل کوئی پوچھے گا یا سننی لو کے دماغ کا اس کو ڈھیلا ہوگی مہینہ گوشی آزم کا ہے اور جلسہ شہید آزم کر رہے ہیں مہینہ گوشی آزم کا ہے جلسہ شہید آزم کر رہے ہیں تو اس کے گلے پہ بیٹھ جانا کارے ہرکاؤس کون ہے بیٹے سے باپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے بیٹا اگر لا جواب ہو تو زمانہ کہتا ہے باب لا جواب ہو اور جب بیٹا گوشی آزم ہے تو نانا حشین آزم ہے دونوں حد لڑا کے بولو یا علی یا علی دل سے یا علی مولا جتنے لوگ بول رہے ہیں سب کو علی کے دامن رحمت میں جگہتا آمین سب آمین پورا مجمعہ یا علی یا علی کی نا غم کا مہینہ ہے نا ماتم کا مہینہ نا غم کا مہینہ ہے نا ماتم کا مہینہ اشار بتاتا ہے محرم کا مہینہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ میں نے فقط پڑھا تھا حفاظت کے واسطے میں نے فقط پڑھا تھا حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا یا علی یا علی یا علی تیرا دل سے بولو لہرا کہ یا علی ماشاءاللہ سب لوگ بیدار ہے کی نہیں جو لوگ سو گے جو رات اٹھا دیجئے ماشاءاللہ سب لوگ بیدار ہے سب لوگ زندہ ہے حساب کتاب سے دے رہے کی نہیں نہیں تو جو پیسہ نیچے گر جاتا ہے اوپر والی لوگ فائدہ اٹھا لیتے بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی سباناللہ اب دیکھئے میں وہ مقرر نہیں ہوں کہ خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے آنکھ بند کر کے ہی 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 اسی سال کا چچا گیا موٹی لاکھے اسٹیس کے سامنے گھومنے لگا حضرت آنکھ کھول بولا چچا ہی لاٹھی لے کے کیوں گھوم رہا ہے کہ بابو بولو 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 تم سے کوئی دقت نہیں ہے ہم تو اس کو تلاش رہے ہیں جس نے تم کو دعوت دیا رجول سے بولو میرا غوث لا جواب ہے رجول سے بولو میرا غوث دل سے میرا غوث حضرت عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں ایک سلام ادھار ہے جس کا میں نے آج جواب دیا ہے اور ایک سلام جو آپ نے ابھی کیا ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے حضرت عمالک ابن دینار فرماتے ہیں بات تو سمجھ میں آگئی لیکن ہمارا تمہارا کبھی جان پہچان نہیں ہے تو بچہ ہے اور تم میرا بھی نام جان رہا ہے میرے باپ کا بھی نام جان رہا ہے آخر یہ کیسے ہوا حضرت عبدالقادر جلانی مسکراتے ہیں فرماتے ہیں اے مالک ابن دینار جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں سے کہا تھا اور لستہ بے ربکم کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو حضرت دینار میرے ہی بھگل میں تھے اور جب آپ اس راستے سے گزرے ہیں تو آپ کے بدل سے حضرت دینار کی خوشبو آ گئی ہے اس لیے میں پہچان گیا یہ کوئی اور نہیں ہے یہ حضرت دینار کے بیٹے حضرت مالک ہی گا رہے ہیں اس لیے تو برعیلی کے امام نے کہا تھا واہ کیا مرتبہ اے خوش ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے خوش ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے لا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ جو سے بل دو یا غوش المدد دل سے پکارو قسم خدا کی میرا میرا غوش مدد فرمائیں گے دونوں ہاتھ لڑا کے بلو یا غوش المدد اور جو سے یا غوش المدد چونکہ وقت بہت کم ہے اگر اجازت ہو تو ایک تاریخ خور سنا دوں اجازت ہے اجازت ہے منتر کیوں منتر کے چکر میں ہم کو جنتر بنا دے رہے ہیں چونکہ منتر میں تقریر کرنے کے لیے مکمل تمہید تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسے محبت میں کوئی کہہ دے سنا دے تو میں سنا ہی دیتا ہوں تلسیدہ جی نے تو یہی کہا تھا یہاں نپاکچ بات کچھ راکوں وید پڑان سنت مت باقو برس سشدہ صندرم ہوئی تہ کے بعد نہ پاوے کوئی دے شرب بھرک لتا سوہائی ستل بھومی گت سنو گھگرائی راجنیت بھوپرے دکھاوے اپن مت سب کا سمجھاوے سمت دکرم کے دو آنگا مہان کوک نس چھتر پتھاں گا تب ہوئی لنگ لنگ آتارا میدی کے سکل سنسارا تب ہوئی جنت بہکاری سمرت نام ہوئے براداری سمت دکھاوے سمت دکھاوے گھوڑا بھوٹ ہم لوگ بچے کو کھلاؤنا کیا دیتے ہیں مرگا تاکہ مرگا بچہ بھی وہ اسی بولتا ہے بلائی اور ماں باپ کیا سکھاتے ہیں بیٹا بولنا بلائی کو اسے بولتا ہے میاؤو اگر محلے میں کسی کی شادی ہو تو بچہ اپنی پیر تروا لے گا لیکن دولان کو جرور دیکھے گا ہاں کی نہیں بچے کے دولان دیکھنے کی سب سے زیادہ ہم لوگ بھی بچے میں وہ اسی ہی کر رہے تھے اب اللہ کے فضل سے ہوا دیتے ختم ہوگئے تو بڑھا پا آنے لگ یہ چھوڑے چھوڑے بچے اگر شادی ہو محلے میں بھیڑ لگا دے حضرت عبدالقادر چند بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو دیکھا ایک باگیچہ میں ایک پالکی والا دولان لے کے کھنڈا رہا ہے بچوں نے دکھا یہ دولان ہے کنیا ہے ایک بچہ جلدی سے دورتے دورتے گیا کہ ہمارا ساتھی سب پیچھے ہے ہم کو دکھا دو بھگا دی ہے دوسرا ہے گھن تیسرا ہے گھن چوتھا ہے بھگا دی ہے لاشت میں عبدالقادر بچ گئے فرمایا تم لوگ کو نہیں دکھایا میں جا رہا ہوں عبدالقادر جلدی نے پہنچے کہا دیکھ کسی کو نہیں دکھایا ہم کو دکھا دو پالکی والا تو پہلے ہی پک گیا تھا سب بچوں نے پکا دیا تھا بولا ایر تم نے ٹینشن کیوں دے رہے ہو ایسا ہی ڈھک کے رکھے اس میں کچھ نہیں ہے عبدالقادر فرماتے جھوٹ مد بولو ہے بولا نا نا کچھ نہیں ہے بولا صحیح میں کچھ نہیں ہے عبدالقادر فرماتے جاؤ کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اب پالکی والا پالکی اٹھایا اور عورتوں کا گانا تو کسی کتاب ہی میں نہیں پورا محلہ جان جا ہے دولہ نہ ہے تو ایسے ایسے گانا گاتی ہے جو کسی ہندوستان کے کتاب ہی میں نہیں اور لڑکیوں کو پجانے کے لئے کیا رکھتی ہے عام کا پتہ لگتا ہے پورا منتر وہی جان رہے ہیں ہاتھ میں رنگ کر دیا مار پنجا تاکہ جندگی بھر پنجا کھاتا رہے ہیں شہروں کا پنجا بیبیوں کا پنجا دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے تم بھی اس کو پنجا مار وہ بھی تم کو پنجا مار اب جب وہ پالکی اٹھا کے گیا عورتیں گاتے بجاتے آئی جیسے ہی کپڑا کو ہٹائی دیکھا دولہن گئے کہ ہر والے کی کٹائی چھٹائی پٹائی شروع کہ رہے دولہن کو کہاں اتار دیا کہاں اتار نہیں نہیں دیا کہاں پھر گئی کہاں کہاں پتے نہیں کہاں ہوا کیا اچانک یاد آیا سارے بچے آئے لاشت میں ایک بچہ آیا جس کا چہرہ بڑا نور والا تھا بڑا خوبصورت بچہ تھا نام اس کا عبدالقادر ہے نانا عبداللہ سومئی ہے اسی بچہ نے کہا ہے دولی میں کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے کہاں زرگار اسی بچے کا کمال ہے اسی نے کہہ دیا ہے کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے سارے لڑکا والے دوڑتے گئے عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں سرکار آپ کے ناتی نے غضب کر دیا ہے دولن کا گڑنائب ہو گیا ہے دولن کا پتہ ہی نہیں جل لہا ہے کہاں ہوا کیسے کہاں عبدالقادر پچپنے کی آلم میں پہنچا کہاں ہمیں دولن دکھا دو ہم نے دکھایا نہیں ہم نے جھوٹ بولا کہ دولی میں کچھ نہیں ہے وہ بار بار کہتے رہ گئے دولی میں کچھ ہے میں نے کہا کچھ نہیں ہے کہاں نہیں کچھ ہے تو لاشت میں ہم نے کہا کچھ نہیں ہے تو اس نے کہا جاؤ کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اسی عبدالقادر جلانی کا کام ہے حجاتے عبداللہ سومئی مسکرانے لگے ایک دیوانہ کو بھیجا کہاں جاؤ عبدالقادر سے کہہ دینا اتنا کہہ دے کہ دولی میں کچھ ہے عبدالقادر جواب نہیں دیئے دوسرا کو بھیجے جواب نہیں دیئے تیسرا کو بھیجے جواب نہیں دیئے نانا جان کو جلا لگیا موٹی سی لاتھی لیے چلے ہیں چاہی چاہی چلنے لگے ایک ساتھی نے کہا عبدالقادر خیریت نہیں ہے نانا جان جلال میں آ رہے ہیں عبدالقادر دورنا شروع کر دیئے دورتے دورتے ایک قبرستان سے گزر ہوا مسکر آکے کہتے ہیں یہ مردے کیا دیکھ رہے ہیں نانا جان جلال میں آ رہے ہیں اتنا کہنا تھا کہ مردے بھی دورنا شروع کر دیئے ہیں یا رسول اللہ جندہ بات جندہ بات گوست آج میں ہند بھائی نا رہ کہا بھی دیا تو کوئی گناہ نہیں اس لئے کہ میرے گوست دوست پوری دنیا کا گوست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو گوست والا ہوگا اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا لڑا کے بولو گوست قدامان خاجہ قدامان محبوب الہی قدامان ماں باپ قدامان نہیں چھوڑیں گے بھائی کیا بات ہے بہت سلامی مل رہا ہے کیا مجھوڑیے نہیں تو بیوی سن لگی تو کہے گا ہمارے ماں کی نام سے سب کو چھوڑ دی ہے گھر پہ جا کے خیریت لگی اے لڈو کے ابو ایسے بھی لوگ نام بڑا خوبصورت رکھتے بیٹا پیدا ہوگا تو نام رکھے گا لڈو ہم سمجھ گئے اس کے باپ کا نام جلے بھی بیٹی پیدا ہوگئی تو نام رکھے گا ٹینہ میں سمجھ گئے اس کے ماں کا نام شتیل ہی ہوگا اگر بیٹی پیدا ہو جا ہے اب پوچھ دو بابو خیریت وہ لے گا مت پوچھے بہت ٹینشن میں پہلے ہی سے چارگوں کو جھیل نہ ہو رہا ہوا کیا اور اگر بیٹا ہو جائے تو رسگلہ رس بوری پورے محلے میں باتے گا میں بولا کیوں بانٹ رہا ہے کہ حضرت معلوم نہیں برہاپے میں مار کھانے کا لہشنز تیار کر رہا ہے اے نوجوان اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو مٹھائی با دے بڑنا یا دوبار دے بڑنا پہلے آل رسول علماء کو بولا لینا جب یہ دعا کر دیں گے تو تیرا بیٹا دنیا دار نہیں بنے گا گروسی آزم کا وفادار بن جائے گا غریب نواز کا دیوانہ بن جائے گا زور سے بول دیجئے اور زور سے آگے والے چپ ہو جائیے پیچھے والے پیچھے والے چپ ہو جائیے آگے والے سبحان اللہ ہندوستان ہے کبھی بھی پارٹی بدلی جا سکتی ہے اس لئے کرسی پہ بھروسہ نہیں کیجئے فجر کا وقت ہے ہم آئے تل کرسی پہ بھروسہ کریں سبحان اللہ تمام مردے اٹھ کے بھاگنے لگے اوہ دلی میں رہنے والے مسلمانوں ارے جو گوش بچپنا میں کہہ دے مردے دورنا شروع کر دو تو میرا گوش میدان محشر میں کہیں گے مولا یہ میرا دیوانا ہے میرا مت والا ہے میرا چاہنے والا ہے قادری جھنڈے میں بدھا ہے تو گوش کا کرم ہوگا ہم گلہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے تیرا زور سے بول دیجئے اور زور سے اور جھوم کے کیونکہ وقت ہو گیا زیادہ تقریر لمبی نہیں کی جائے اور اچھا ایسا کیا زین الدین بھائی ہے کی چلے گئے میں سوچنا کہیں موہد صاحبیہ گارہ سربیہ نہیں مانگ لے اس ڈر سے چلے گئے ہیں میں ان سے نہیں مانگوں گا اگر وہ چاہیں تو کل صبح بھی دے سکتے سبحان اللہ میرا مسکرہ کے بول دیجئے سبحان اللہ اور زور سے بول دیجئے اور جھوم کے تیرا دونوں ہاتھ لہرہ کے بول دیجئے یا حسین اور زور سے یا حسین یا حسین بس غوث آزم کے ایک اور تاریخ سن لیجئے بہت مشہور تاریخ سنا دو اس کے بعد حضرت کا دعای یہ کلمات اس کے بعد صلات و سلام ٹینشن میں تو نہیں ہے بھئی جیب میں جتنا پیسہ ہو سب دے دیجئے گا مسکرہ کے بول دیجئے سبحان اللہ اور زور سے آج کل چور لوگ چوری کرنے کا وشتائل نیا نیا اب تو بس میں چوری ٹرین میں چوری ایٹی ایم میں چوری بیوی سے چوری ڈر سے مارے پانسل پر نکالے گا بیوی پجھو کیا کیے مس دو سور پر اتنا ڈرتا ہے بیوی سے غوثی آزم ایک مرتبہ قیمتی لباس پہن کے چلے مارکیٹ میں ایک چور کی نظر پڑ گئی اتنا قیمتی لباس اگر چوری کر لیا تو ہفتو چوری نہیں کرنا پڑے گا پیچھے پیچھے ہو لیا میرے غوث اپنے ہجرے میں گھسے چور بھی گھس گیا غوثی آزم اپنا قیمتی جببہ اتار کے اتار کے نماز میں مسگول ہو گئے چور سمجھ گیا حضرت نماز میں کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں جلدی سے جببہ کو اٹھایا اب بھاگنا شروع کیا اب دروازے نہیں ملے جیدھر جائے ٹکرا جائے جیدھر جائے ٹکرا ہے اُدھر ٹکرا ہے دکھین پورا پچھم ٹکرا ٹکرا کے تو پہلے ہی بے ہو سو گئے اب ایک کونے میں بیٹھ گیا اللہ اللہ بچا لیں اس بوڑے آدمی کے اتنے لوگ ماننے والے ہیں کہ اگر ایک ایک جھاپر لگایا تو ہمارا پورا کام ہو جائے اگر ہم جاروں قطار رو رہا ہے معافی مانگ رہا ہے اتنے میں دروازے پہ دستہ کی آواز آئی کا کون کا حضرت خزر کا کیسی آنا ہوا کا فلا علاقے کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے کسی کو بھیج دیجئے حضرت عبدالقادر فرماتے کل صبح آنا کسی کو بھیج دوں گا حضرت خزر فرماتے ہیں اگر صبح تک وہ علاقہ تباہ و برباد ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا حضرت عبدالقادر جلانی وجد میں آتے ہیں فرماتے ابھی تم کو ولی چاہیے کہا ہاں ابھی چاہیے کہ جاؤ اس کونے میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے اسی کو اٹھا کے لے جاؤ اللہ کا ولی بیٹھا کونے میں حضرت خزر پہنچے کہا ولی صاحب سلام علیکم کہا ہم ولی صاحب نہیں ہم چور صاحب ہیں ہم چور صاحب ہیں ہم کو ولی صاحب مت کہو دیکھو ہمارے ہاتھ میں ابھی تک جبہ موجود ہے ہم چوری کرنے کے لیے آئے تھے اور چوری کر کے بھاگ نہیں پائے حضرت خزر فرماتے ہیں یہ آنے والا چور جب تک تُو چور تھا چور تھا اب نگاہِ گوشت نے تجھے ولی بنا دیا ہے آج جب تُو ولی ہو گیا ہے نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اور سو کے یقی پیدا تو کر جاتی ہے زنجیریں وہاں کا مرتبہ ایک خوش ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا اور وہ کیا دبے وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا میرے امام فرماتے ہیں تیری شرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی رب میدانِ محشر میں کہے گا یہ برائیلی کا حمد رضا تجھے شفاعت چاہیے نا شفاعت کے لیے کیا لائے ہو کیا نماز لائے ہو کیا روزے لائے ہو کیا حج لائے ہو کیا سکات لائے ہو کیا تصنیفات لائے ہو کیا قلم کے حروف لائے ہو کیا اپنی چلوت لائے ہو کیا اپنی خلوت لائے ہو کیا اپنی سفر لائے ہو کیا اپنی حجر لائے ہو اے احمد رضا کیا لائے ہو تو میرے امام فرماتے ہیں تیری شرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا خانس ہے اولاد لا بیتا تیرا اس لئے میرے بزرگو دوستو اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے